ناظرین سیدنا حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے سن نیس سوٹھتیس میں مجلس خدام اللہ احمدیہ کا قیام فرمایا جس کا بنیادی مقصد خدام کے تعلیمی و تربیتی میار کو بڑھانا تھا جس کے لیے مختلف پروگرام تشکیل دیئے گئے جن میں سے ایک اہم پروگرام سلانہ اجتماع ہے آج سے مجلس خدام اللہ احمدیہ جرمنی کے سنتیس سلانہ اجتماع کا انعقاد جرمنی کے شہر کالسروے میں کیا جا رہا ہے جس کے لیے خدام کی کثیر تعداد جرمنی بھر سے اس شہر کے لیے سفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور بہت سے خدام یہاں پہنچ چکے ہیں اور کثیر تعداد ایک خدام کی چند روز سے یہاں پر مقیم ہے جو کہ مختلف انتظامات میں مصروف ہے ان انتظامات میں ایک اہم انتظام شعبہ ٹرانسپورٹ کا بھی ہے کہ وہ خدام جو ٹرین یا بس کے ذریعے سے اس شہر میں آ رہے ہیں انہیں ٹرین سٹیشن سے لے کر اجتماع گاہ پر لانے کے لیے شٹل سرویس کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے ہم بان آف کی طرف یعنی ٹرین سٹیشن کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شعبہ کیسے کام کر رہا ہے اس کیلئے ہمارے پاس ایک بس ہے جو پچاس سٹیشن پر ہے اس پر بیٹھ سکتے ہیں اور دو نوئن سٹیشن ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک مہمان مجود ہے جو کہ اجتماع میں شمولیت کے لیے آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی بتائیے گا کیا آپ کا نام مجلس اور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں میرا نام افتخار احمد ہے میں قائد مجلس تخیہ ہوں اور تین گھنٹ ایتیس منٹ کا سفر کر کے آیا ہوں اسٹماع میں شامل ہونے کے لیے اور میں ساتھ بھی خودام بائی آئے ہیں ہم مل کے ٹرین کے ذریعے سفر کر کے آئے ہیں اور اسی مومنٹ کا ہم نے انتظار کیا تھا کہ ہم یہ اسٹماع میں شامل ہوئیں تم کو بلا رہا ہے خودام احمدی حرم صاحب بتائیے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس وقت یہ بس خودام سے بھر چکی ہے تقریبا آپ کو کتنی دیر لگی کہ ٹرین سٹیشن سے اس بس کو بھرنے میں تقریبا ہمیں پندلہ سے بیس منٹ لگے بس کو بھرنے میں تو یہ ہے کہ خودام آ رہے تھے تو بس فل ہوگی تھی بھرنے میں باپشی کے لیے حرم صاحب تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت خودام کی تعداد کسیر تعداد جو ہے وہ اسٹماع میں شامل ہونے کے لیے آ رہی ہے چونکہ اسٹماع سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے اور کسیر تعداد کی وجہ سے دس سے پندرہ منٹ میں یہ پوری بھر چکی ہے اور اس سے قد ہم تقریباً اسٹماع کا پہنچنے والے ہیں تم کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت تم کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت ناظرین اس سلانہ اجتماع میں شاملیت کے لیے تمام خودام یہاں ریجسٹریشن کرواتے ہوئے پھر اس مین انٹرنس سے اجتماع گاہ میں داخل ہوتے ہیں یعنی یہ اپنا کارڈ سکین کروا کر یہاں پر داخل ہوتے ہیں ناظرین کارڈ ریجسٹریشن کے بعد یہاں پر خودام کے سامان اور بوڈی سرچنگ کی جاتی ہے ناظرین ایسے تمام شاملین اجتماع جو کہ اپنی پرائیوٹ گاڑیوں کے ذریعے اجتماع گاہ تک آتے ہیں ان کے لیے اجتماع گاہ کے گردو نوا میں پارکنگ اب انتظام کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین صاحب پارکنگ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پارکنگ کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے ناظرین صاحب بتائیے گا کہ اس اجتماع کے گردو نوا میں تک کتنی پارکنگ ایریا آپ کے پاس موجود ہیں اس اجتماع میں ہمارے پاس دو پارکنگ موجود ہیں جس میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ پارکنگ پی ٹو ہے جس میں تقریباً سات سو سے ساڑھے سات سو گاڑی دراجتی ہے وہ جو جنرل پارکنگ ہے یعنی کہ جو گیسٹ ہیں خادم ہیں اتفال ہیں سارے جو جنرل پارکنگ جو ہے اس پی ٹو میں ہے ایک ہمارے پاس دوسری پارکنگ بھی ہے وہ ہے پی ون وہ کچھ مظہور افراد کے لیے کچھ مہمان خصوصی کے لیے ریزرف پارکنگ ہے وہ اس سے کافی چھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اندازن بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹو اور پی ون میں اندازن کتنی گاڑیاں پارک ہو چکی ہیں جیسا کہ آج جیس سما کے پہلا دن ہے تو کتنی گاڑیاں اب تک پارک ہو چکی ہیں سب سے جو ہمارا رش آور ہے وہ جمعہ کے وقت تھا ہمارے اجتماع کا اور نان صاحب آپ کی ٹیم اور تمام کارکنان جو ہے ان کے ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں کب سے یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ کب کی جاتی ہے یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے پارکنگ کی یہ ڈیوائیڈ کی گئی ہے تو دو زونز میں ایک ہے ڈے کی ڈیوٹی ایک ہے نائٹ کی ڈیوٹی جو ہماری ڈیوٹی جو ہماری ڈیوٹی موقع مل رہا ہے ڈے کی ڈیوٹی کرنے کی وہ شروع ہوتی ہے صبح آٹھ بجے اور ختم ہوتی ہے شام کو آٹھ بجے آٹھ مجالس ہیں ہماری وہ بقاعدہ دور جانا یہ ڈے کی ڈیوٹی جو ہے ادھر ہو رہی ہے ڈیوٹی 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 موسیقی